اور جب کافی دونے بعد ملتی ہے تو فوراً وہ کاغوہ کہتا ہے کہ ہاں پر کاغوہ کا ایک رنگ جاتا ہے ایک رنگ آنتا ہے پریشان ہو جاتا ہے فوراً تیروں کی برساتی اور گوہر پر دھیر ہو گیا ہے پھر کھوپڑی بولی ٹاکنگ ڈراؤٹ میں ہے جلنا میں نے اسے تک لیا گیا ہے عوض بالعمل الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے موزز خواتین و عزرات سامین اکرام طلبہ و طالبات امیدہ کہ آپ خیر جیسے ہوں گے آج جو میں ٹاپک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے وہ بہت اہم ہے وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ ہے ہمارے معاشرے میں ہونے والے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس میں سے ایٹی پرسنٹ باتیں اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہیں وہ ایک اہم بات ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام معمول پر آ چکی ہے عام معمول اور عقام سے بات ہوتی جا رہی ہے لیکن ہم لوگ اس پر اب دھیان بھی نہیں کر رہے ہیں نہ توجہ کر رہے ہیں اس لئے ہمارے معاشرے میں نچاکیاں پریشانیاں غلط فہمیاں قدورتیں اداوتیں میس انڈرسٹیننگز بڑھتی جا رہی ہیں ہو سکتے ہیں میرے اگر اس پیغام سے اگر ایک بندے پر بھی اس کا اثر ہو گیا تو سمجھے میری محنت میری ویڈیو میرا کام رائے گا نہیں جائے گا وہ علمیہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے ہاں فضول باتیں اور فضول بولنے کا بڑا رواج رائج ہوتا جا رہا ہے کہ ہم فضول باتوں میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں فضول ہینکیاں پھینکیاں مارنے میں ہم بڑا وقت ضائع کرتے ہیں تو خواتین حضرات اس چیز کا ہمیں بہت سکت ضرورت ہے اور یہ اسلام میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کا درد دیا گیا ہے کام بولنا ایک عقل منجی کی نشانی ہے لہٰذا آج میں یہی پیغام آپ تک کے لئے لے کے آیا ہوں کہ خدارہ نے میرے اس پیغام کو آگے پنچھائیں اس پر عمل کریں ہم کیوں فضول بولنے لگ گئے ہیں اور فضول بولنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے فضول بولنے کا ریزلڈ کیا نکلتا ہے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کا رد عمل ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی کی ہوئی باتوں کے اندر پھنس آتا ہے زلیل و رسوہ ہوتا ہے اور زلالت کا مو دیکھنا پڑتا اس کو وہ بجا کیا ہے باتوں کی اس لئے میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں خواتین و ذرات بڑا ہی زبردست ٹاپک میں نے نکالا ہے اور میں نے یہ ایک بہت ہی خوبصورت رائٹر جو ہیں اور بہت ہی زبردست مضمون نگار ہیں ایڈورڈ لابرے نے ایک کہانی کے اندر بتایا ہے کہ ایک کاغوہ نامی آدمی ہوتا ہے اور وہ ایک ہنٹس مین ہوتا ہے ایک شکاری ہوتا ہے اور یہ کس پر بیس کی گئی ہے کہانی یہ بیس کی گئی ہے ایک کینین فوق لور ہے کینین فوق لور کا مطلب ہوتا ہے کہ کینیا کی جو عوامی کہانی ہے اس میں سے یہ لی گئی ہے کاغوہ نامی ایک آدمی ہے جو ایک شکاری ہوتا ہے اور اس کو ایک شکاری ہوتا ہے جو کہ شکار کرتا ہے ایک کھوپڑی ملتی ہے جب وہ کھوپڑی ملتی ہے تو کھوپڑی سے وہ ڈسکرس کرتا ہے پوچھتا ہے کہ تو کیسے یہاں آئی ہے تو کھوپڑی میں سے آواز آتی ہے مجھے میری باتیں یہاں تک لے کر آئی ہیں مجھے میرا بولنا زیادہ سے زیادہ بولنا میری باتیں مجھے یہاں اس مقام تک لے آئی ہیں وہ بڑا حیران ہوتا ہے اور جب حیران ہوتا ہے تو بادشاہ کے دربار میں جا کے بتاتا ہے اس کھوپڑی کے ساری کہانی جس طرح اس نے اس سے بات کی اور اس نے اس کو بتایا بادشاہ بڑا حیران ہوا اور بادشاہ اتنا حیران ہوا کہ اس کی الفاظ کیا تھے کیا کہا اس نے کہ سنسیز برت ہی ہیڈ نیور ہرڈ آف اور ہیڈ سین آف ٹاکنگ سکل نہ تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی ایسی طرح کی بات سنی ہے اور نہ میں نے کوئی ایسی کھوپڑی کے متعلق بات سنی ہے جو بولتی ہو اس نے کیا کیا بادشاہ نے اس نے دو سپاہی اس کے ساتھ تائنات کر دی اور کہا جاؤ اس کے ساتھ اگر کھوپڑی اس کو مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے کھوپڑی نہ ملے کھوپڑی نہ بولے اس کو وہی تیروں سے آپ چھلنی کر دیجئے گا اور تاکہ اس کو اس کی باتوں کا باکور اس بادشاہ کے جو جھوٹ بولے آئیوں میں ہمیں انبلیویبل بات بتائی ہے اگر اس کو نہ کھوپڑی بولی اس کو چھلنی کر دیجئے گا اور پھر اس کو اس کے کیے کی اس کے بولنے کے ساتھ اس کو مل جائے گی جاتے ہیں باتشاہ بیٹھتے دو سپائیوں کو اسے کھوپڑی کے ساتھ اور جب وہ جاتے ہیں پورے جنگل میں ڈھونٹے ہیں تو سکل یعنی کھوپڑی نہیں ملتی اور جب کافی دنوں بعد ملتی ہے تو فوراں وہ کھوپڑی کہتا ہے کہ کھوپڑی بولتی نہیں ہے وہاں پر کھوپڑی کا ایک رنگ جاتا ہے ایک رنگ آتا ہے پریشان ہو جاتا ہے پھر دوبارہ پوچھتا ہے تو کیسے آئیے یہاں پر کھوپڑی پھل نہیں بولتی جب دیکھا کہ کھوپڑی نہیں بول رہی باتشاہ نے کہا تھا کہ جب کھوپڑی نہ بولے اس کو چھلی کر دیجئے گا فوراں تیروں کی برسات ہوئی اور وہ میں پر ڈھیر ہو گیا پھر کھوپڑی بولی کھوپڑی پھر کاغوہ سے پوچھتی ہے مدیوے کاغوہ سے تو پھر کھوپڑی بولتی ہے یہ خواتین حضرات آپ کو ایک مثال پیش کی ہے کہ زیادہ نہ بولیں فضول نہ بولیں کسی کے کام میں مداخلت نہ کریں کوئی جہاں لگا رہے کوئی کیا کر رہے یہ اس کا فیل ہے اس کا رب کے درمیان معاملہ ہے جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں نینوں لینا نینوں نہ لیا کریں کسی کے کام میں وہ کیا کر رہے وہ کیا نہیں کر رہے اس کے بارے میں غلط کیاس آرائیاں لگا دا غلط باتیں کرنا غلط فہمیاں پھیلانا بس میرا یہی پیغامت ہے خواتین حضرات کہ کم بولیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک زبان اور دو کان دیئے اس لیے دیئے اس زبان سے ایک بات کہیں اور دو باتیں سنیں یعنی سنیں زیادہ بولیں کم بہت شکریہ اپنے بہت سا خیال لکھئے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ